امریکہ کے خلاف ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا پہلا میچ ہارنے کے بعد کپتان بابا رازم نے غصہ کرتے ہوئے پاکستان کی پوری کی پوری ٹیم بدل کے رکھ دی ہے جی ہاں دوستو اب بھارت کے خلاف پاکستان کے بہت بڑے مقابلے کے لیے کپتان بابا رازم نے پاکستان کی پلنگ الیون میں تین سے چار بڑی تبدیلیں کر دی ہیں جی ہاں دوستو شہداب خان آزم خان جیسے کھلڑیوں کو باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ہے وہی پر دوستو محمد عامر اماد وسیم جیسے کھلڑیوں کی واپسی کراتے ہوئے ایسی خونخار پلنگ الیون کا آلان کر دیا ہے جسے دیکھ کر بھارت ٹیم کے بھی پرخچے اڑ چکے ہیں تو دوستو آخر کار بھارت کے خلاف پاکستان کی فائنل پلنگ الیون کونسی رہنے والی ہے اور پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا بہت بڑا مقابلہ کب کہاں پر کھیل جائے گا اور آپ اس سے کیسے بلکل فری میں موبائل پر ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں مکمل تفصیل آپ کو اس ویڈیو کے اندر دینے جا رہے ہیں تو دوستو اس سے پہلے پلیز یار ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا دوستو جیسا کہ یو ایس اے کی ٹیم نے پاکستان کو سوپر آور میں پانچ رن سے شکست دے ڈالی ہے وہی پر دوستو اس میچ کے بعد کپتان بابر آزم نے غصہ کرتے ہوئے غلط پرفارمنس دکھانے والے کھیلاریوں کو باہر کا راستہ دکھا دیا ہے دوستو آخر کار کون سی خونخار پلینگ 11 بھارت کے خلاف پاکستان کی رہنے والی ہے چلیں آپ کو بتا دیتے ہیں تو دوستو اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کا بہت بڑا مقابلہ نو جون کو پاکستانی ٹائم کے مطابق ساڑھے سات بجے کھیلا جائے گا تو دوستو اگر آپ بھی اس میچ کو بلکل فری میں موبائل پر ٹیلی کاسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ تماشا ایپ پر بلکل فری میں ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں تو دوستو پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کا بہت بڑا مقابلہ نویار کے ناسو اکانٹی انٹرنیشنل کریکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا تو دوستو میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کا بہت بڑا مقابلہ کپ کہاں پر کھیلا جائے گا اور آپ اسے کیسے بلکل فری میں موبائل پر ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اب میں پاکستان ٹیم کی فائنل پلینگ لیان بتا دیتا ہوں تو دوستو اس سے پہلے میں آپ کو بھارت ٹیم کی بھی کنفرم پلینگ لیان بتا دیتا ہوں تو دوستو بھارت کی طرف سے آپ کو پہلے نمبر پر رویٹ شرمہ کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں جی ہاں دوستو اس کے ساتھ دوسرے نمبر پر آپ کو ویرات کھولی کھیلتے ہوئے نظر آ جائیں گے اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر آپ کو ریشہ پانت کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں وہیں پر چوتھے نمبر پر آپ کو سوریا کمار یاداف کھیلتے ہوئے نظر آ جائیں گے اسی طریقے سے پانچویں نمبر پر آپ کو شیوم ڈوبے کھلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں وہی پر چھٹے نمبر پر ہاردک پانڈیا کا نام بھی پلینگ لائون میں آ چکا ہے وہی پر دوستو ساتویں نمبر پر آپ کو رویندر جڈیجہ کھلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں اسی طریقے سے دوستو آٹھویں نمبر پر کلدیپ یاداو آپ کو کھلتے ہوئے نظر آ جائیں گے وہیں پر دوستو نوے نمبر پر آپ کو جسپریت بھمرا کھلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں اسی طریقے سے دسوے نمبر پر آپ کو محمد سراج کھلتے ہوئے نظر آ جائیں گے وہیں پر دوستو گیاروے اور لاسٹ نمبر پر آپ کو عرشہ دیب سنگھ کھلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں تو دوستو پاکستان کے خلاف نو جون کو بھارت کی یہ کنفرم پلینگی لیون رہنے والی ہے تو دوستو آخر کار کپتان بابا رازم نے بھارت کا غرور خاک میں ملانے کے لیے کونسی خنخار پلینگی لیون کا علان کر دیا ہے چلیں آپ کو وہ بھی بتا دیتے ہیں تو دوستو پاکستان کے طرف سے پہلے نمبر پر آپ کو محمد رزوان کھلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں جی ہاں دوستو محمد رزوان نے پہلے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے میچ کے اندر کوئی زبردست پرفرمیس نہیں دکھائی ہے صرف نو رنس کیننگ کھیل کر آؤٹ ہو گئے تھے لیکن دوستو اوورال محمد رزوان کا بھارت کے خلاف ریکارڈ بہت اچھا ہے اسی لیے کپتان بابا رازم نے محمد رزوان کو پلینگی لیون کے اندر برقرار رکھا ہے تو دوستو محمد رزوان سے امید کرتے ہیں کہ بھارت کے خلاف ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے میچ میں ففٹی ایسینچری بنا کر پاکستان ٹیم کو جتوائے گا تو دوستو وہیں پر دوسرے نمبر پر آپ کو بابا رازم کھلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں جی ہاں دوستو بابا رازم نے پچھلے میچ کے اندر چوالی سرنس کی زبردست اننگ بھی کھیلی ہے جس کیننگ میں دو چھکے اور تین چوکے شامل تھے تو دوستو بابا رازم بھی اس ورلڈ کپ میں زبردست آغاز کر چکے ہیں اپنے اننگ کا تو دوستو اب بھی امید کرتے ہیں کہ بھارت کے خلاف بابا رازم ففٹی ایسینچری بنا کر بھارتی ایٹیم کو شکست دے گا تو دوستو وہیں پر آپ کو تیسرے نمبر پر سائم ایوب کھلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں جی ہاں دوستو آزم خان کو باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ہے اسمان خان اب دوستو پانچویں نمبر پر آپ کو کھلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں تو دوستو اب سائم ایوب آپ کو ون ڈون کے نمبر پر کھلتے ہوئے نظر آ جائیں گے جی ہاں دوستو سائم ایوب پاور پلے کے اندر بھی بڑے زبردست طریقے سے ہٹنگ کر سکتا ہے اور اس کے بعد 6 سے 15 آور کے درمیان بھی بہت زبردست بیٹنگ کر سکتا ہے دوستو بہت زبردست قسم کا ہارٹ ہٹر ہے اپنی نو لک شاٹ بھی دکھاتا ہے تو دوستو سائم ایوب سے امید کرتے ہیں کہ بھارت کے خلاف زبردست ایننگ کھیل کر بھارتیہ ٹیم کو شکست دے گا تو دوستو وہیں پر آپ کو چوتھے نمبر پر فخر زمان کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں جی ہاں دوستو فخر زمان نے پچھلے میچ کے اندر صرف 11 رنس کیننگ کھیلی تھی لیکن دوستو فخر زمان بڑے میچ کا بڑا پلیئر ہے آئی سی سی کے بڑے ایونٹ کے اندر زبردست پرفارمنسز ضرور دیتا ہے پلیئر ایونٹ کے اندر برقرار رکھا ہے تو دوستو امید کرتے ہیں کہ فخر زمان 50 یا سینچری بنا کر ہی پاکستان ٹیم کو بھارت کے خلاف جتوائے گا تو دوستو وہیں پر پانچویں نمبر پر آپ کو اسمان خان کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں جی ہاں دوستو آزم خان کو باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ہے اب اسمان خان نیچے آ چکے ہیں پانچویں نمبر پر اسمان خان نے دوستو پچھلے میچ کے اندر صرف تین رنس کیننگ کھیلی تھی امید کرتے ہیں کہ دوستو بھارت کے خلاف اسمان خان زبردست پرفارمنسز دے کر پاکستان ٹیم کو جتوائے گا تو دوستو وہیں پر چھتے نمبر پر آپ کو افتخار آمد کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں جی ہاں دوستو افتخار آمد نے پچھلے میچ کے اندر 18 رنس کیننگ کھیلی تھی زبردست پرفارمنسز ابھی بھی افتخار آمد کے بیٹ سے نہیں آ رہی ہیں لیکن دوستو اوورال افتخار آمد بہت ہی زبردست قسم کا ہارڈ ہیٹر ہے فینیشر کے طور پر پاکستان ٹیم میں اپنا رول ادا کرتا ہے امید کرتے ہیں کہ دوستو بھارت کے خلاف بھی زبردست بیٹنگ کر کے بھارتیہ ٹیم کو شکست دے گا تو دوستو وہیں پر آپ کو ساتھویں نمبر پر ایماد وسیم کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں جی ہاں دوستو ایماد وسیم بہت ہی زبردست قسم کا لیفٹ آم اوف سپن بولنگ کے ساتھ ساتھ لیفٹ ہینڈی بیٹس میں نہیں کرتا ہے زبردست قسم کا آل رونر ہے پچھلے میچ میں دوستو پسلے میں تکلیف کی وجہ سے باہر ہو گئے تھے لیکن دوستو اب کم بیک کر چکے ہیں یہ آپ کو بھارت کے خلاف ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کا بہت بڑا مقابلہ کھیلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں شہداب خان کو باہر کا راستہ دکھا دیا گیا ہے شہداب خان بولنگ کے ساتھ کوئی زبردست پرفارمیسز پاکستان ٹیم کو نہیں دے رہے ہیں لیکن دوستو ایماد وسیم بہت ہی زبردست قسم کی بولنگ بھی کرا سکتے ہیں اور بیٹنگ بھی کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ دوستو ایماد وسیم بھارت کے خلاف ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کے بہت بڑے میچ کے اندر تین سے چار وکٹس لے کر اور چالیس رنز کیننگ کھل کر پاکستان ٹیم کو جتوائے گا تو دوستو وہیں پر آپ کو آٹھ فن نمبر پر شہین افریدی کھلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں جی ہاں دوستو شہین افریدی نے پچھلے میچ کے اندر چار آورز میں تین تیس رنز دیئے تھے اور وکٹ کوئی بھی اپنے نام نہیں کی تھی لیکن دوستو شہین افریدی بہت ہی زبردست قسم کا باولر ہے جی ہاں دوستو شہین افریدی بہت ہی زبردست قسم کی پرفارمنسز ورڈ کپ کے اندر دیتا ہے ورات کولی روحیت شرمہ جیسے کھیلاریوں کو پہلے اوور کے اندر ہی آؤٹ کر دیتا ہے تو دوستو اب بھی شہین افریدی سے امید کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے پہلے اوور کے اندر ہی روحیت شرمہ اور ورات کولی جیسے بیٹس مینوں کو آؤٹ کر کے پاکستان ٹیم کو جتوائے گا تو دوستو وہیں پر آپ کو نوے نمبر پر نسیم شاہ کھلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں جی ہاں دوستو نسیم شاہ نے چار اوورز میں چھبیس رنز دے کر ایک وکٹ اپنے نام کی تھی تو دوستو نسیم شاہ بھی بہت ہی زبردست قسم کی باولنگ اس ورڈ کپ کے اندر کرا رہے ہیں امید کرتے ہیں کہ دوستو نسیم شاہ بہت ہی زبردست قسم کی تینز یا چار وکٹس لے کر بھارت کے خلاف پاکستان ٹیم کو جتوائے گا تو دوستو وہیں پر آپ کو دسویں نمبر پر حریص رعوف کھلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں جی ہاں دوستو حریص رعوف بہت ہی زبردست قسم کا باولر ہے پچھلے میچ کے اندر بھی چار اوورز میں سین تیس رنز دیئے تھے اور ایک وکٹ بھی اپنے نام کی تھی تو دوستو اب بھی حریص رعوف سے امید کرتے ہیں کہ جی اس طرح سے حریص رعوف نے کم بیک کر لیا ہے بہت ہی زبردست قسم کی پرفارمسز دے کر بھارت کے خلاف پاکستان ٹیم کو جتوائے گا تو دوستو وہیں پر گیارویں اور لاسٹ نمبر پر آپ کو محمد آمیر کھلتے ہوئے نظر آنے والے ہیں جی ہاں دوستو محمد آمیر اس ٹائم بہت ہی زبردست قسم کی فارم میں چل رہے ہیں چار اوورز میں پچھلے میچ کے اندر پچیس رنز دیئے تھے اور ایک وکٹ بھی اپنے نام کی تھی تو دوستو محمد آمیر تو ویرات کولی رویت شرمہ جیسے کھیڑاڑیوں کے پرخچے اڑانے کے لیے جانا جاتا ہے تو دوستو محمد آمیر سے بھی امید کرتے ہیں کہ بہت ہی زبردست قسم کی بولنگ کرا کر بھارت کے خلاف پاکستان ٹیم کو جتوائے گا تو دوستو فائنلی کپتان بابا رازم نے پاکستان کی پلینگ 11 میں یہ تین سے چار بڑی تبدیلیں کرتے ہوئے اپنی خونخار پلینگ 11 کا آنان کر دیا ہے تو دوستو آپ کو کہہ لگتا ہے پاکستان ٹیم کی خطرناک پلینگ 11 نو جون کو بھارت کو شکست دے پائی گی یا نہیں اپنی قیمتی رہے ہمیں کومنٹ میں ضرور دیجئے گا امید کرتا ہوں کہ میرے ویڈو آپ کو اچھی لگے ہوگی چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پیس کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا شکریہ